آغاز اہم خبر سے وزیراعظم شہواز شریف نے کسانوں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا کسانوں کو اٹھارہ سو ارب روپے کے قرضیں دیے جائیں گے اٹھارہ سو ارب روپے کے قرضہ جات کسانوں کو دیے جائیں گے اور یہ رقم جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں چار سو ارب روپے زیادہ ہے سلاب نے پورے پاکستان میں ایک تباہی مچائی چاریس لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو گئی کپاس اس کا نقصان ہوا چاول کا نقصان ہوا اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز اب جلا بکھ سکتی ہے یا اس کو آگے بڑھا سکتی تو وہ ہماری ذریعی معیشت ہے جس کو آج جیل میں ہونا چاہیے تھا اس کو وزیر آسم بنا دیا گیا باہر بیچا بھگوڑا انتظار کر رہا ہے ماحول سازگار ہو تو واپس آئے لاہور سے سامباد کی جانب روان دوان پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے شرکہ سے امران خان کا خطاب انہوں نے کہا کہ باہر بیچا بھگوڑا انتظار کر رہا ہے ماحول سازگار ہو تو وہ واپس آئے کام حکی میں پی ٹی آئے کے لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے ہی پولیس صحافیوں پر ٹوٹ پڑی وزیر آلہ کی ہدایت پر اسے چو سمیت پانچ اہلکار معتل کر دئیے گئے کام حکی میں جب میٹ ایک نمائندے اپنی ٹی ایس چنجری لگا رہے تھے تو پولیس اور صحافیوں کے درمیان تلخ چملوں کا تباکتا ہوا جس پر اسے چو منصر سعید اور دیگر اہلکاروں نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کے دوران ایک کیمرہ بین کا کیمرہ بھی ٹوٹ گیا وزیر آلہ پنجاب چواری پرویس الاحی نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے آئیچی پنجاب سے ریپورٹ ترب کر لی وزیر آلہ کی ہدایت پر اسے چو تھانہ سٹی کاموں کی منظر سعید اور پانچ اہلکاروں کو معتل کر کے ان کے خلاف محکمانہ کاروائی شروع کر دی گئی وزیر آلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ صحافیوں پر تشدد قابل قبول نہیں ہے آگے بڑھیں گے فورن فنڈ فتنہ نے اعتراف کر لیا کہ یہ انقلاب نہیں خونی مارچ ہے خونی مارچ نہ منظور ہم قبر آپ تک پہنچا رہے ہیں مریم اور اگزیب نے کہا کہ فورن فنڈ فتنہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ انقلاب نہیں خونی مارچ ہے خونی مارچ نہ منظور بیلٹ پر بلڈ شیڈ بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے مریم اور اگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے عمران قان کبھی آزادی کے لئے نکلتا ہے تو کبھی اس اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑتا ہے راہنما مسلم لیگ نون میں آجاوید لطیف کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں اسے پتہ نہیں چل رہا کہ کس کے پاؤں پڑے یا کس سے مذاکرات کرے انہوں نے جس جگہوں پر خون ریزی کی پلاننگ کر رکھی ہے ہمیں علم ہے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بات کی تھی عوام کے حوالے سے کہ یہ لوگوں کو بتا نہیں سکا کہ اس کا مقصد کیا ہے اس لانگ مارچ کا اس کو اپنے لانگ مارچ کا مقصد کا علم ہے وہ یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے نومبر کی اس کے لیے آپ لاشیں اٹھانا بھی چاہتا ہے لاشیں گرانا بھی چاہتا ہے جنازے لوگوں کے کندوں پر دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ میں اور آپ کو پرائم منسٹر پاکستان یہ بات کہا دی اس کو کوئی ڈنائے کرے نا اس نے کہا نہیں کہ کسی بندے کے ذریعے اس نے مجھے یہ میسیج کنوے کیا کہ تین نام میں دیتا ہوں تین آپ دیں بھئی آپ کی صحیحیت میں دیتے ہیں نام تمہاری یہ قاہش ہے کہ خون ریسی ہو اقتدار کی حوص میں تم ہر حد پار کر دیکھ لیتا یار ہو شراجیل بیمن کی ٹویٹ تم دیکھتے اٹھے کی نرسری کی ٹیسٹیو بے بھی رہے ہو اب اسی نرسری پر تنقید کر کے ہیرو بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہو تم وہ ڈاکو ہو جس نے توشہ خانہ فارن فنڈنگ منی لانڈرنگ اور گوگی کے ذریعے عربوں روپے کے ڈاکے مارے فوج کی اپنی ثواب دید اور طریقہ ایکار ہے ہمیں کسی پر اعتراض نہیں جو آرمی چیف آئے گا منظور ہوگا پیٹھے رہنما پرویز خٹک کہتے ہیں کہ حکومت سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ ہی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں پرویز خٹک نے کہا کہ جو آرمی چیف آئے گا منظور ہوگا پیٹھے رہنما پرویز خٹک نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ حکومت سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ ہی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسد قیسر نے کہا کہ ہمارے مارس کے متعلق غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے آج نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسد قیسر نے کہا کہ مارس کا آرمی چیف کی تائیناتی سے کوئی تعلق نہیں تحریک انصاف کے لانگ مارس کے معاملے پر وفاقی حکومت نے ریڈ زون کو سیرو پوائنٹ تک توسی دے دی ہے فیصل ایونیو مارکلا روڈ برے امام اور فیفت ایونیو بھی ریڈ زون کا حصہ قرار دے دیے گئے ہیں ریڈ زون کا حصہ قرار دیے گئے علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گی توسی شدہ علاقوں میں کسی بھی رہلی جلسے یا اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی دفعہ ایک سو چوالیس کا نافذ رہے گا سال انتظامی کے جانب سے واسع کر دیا کیا اور سپریم کورٹ نے امران خان کے خلاف وفاقی حکومت کی توہین عدالت کی درخواست دور نویمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی چیف جسس کے سربراہی میں پانس رکنی لارجر بین ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا سپریم کورٹ میں امران خان کی سوال اسے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے درخواست چیف جسس کے سربراہی میں پانس رکنی لارجر بین ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا مجھے تو پتا ہی نہیں امران خان کا ڈی چوک نہ نیکے سپریم کورٹ کے فیصلے سے لاعلمی کا اظہار اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں امران خان نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اپنی ہی جانب سے ڈی چوک نہ جانے کی یقین دیہانی سے بھی اظہار لا تعلقی کر دیا وزیراعظم کے حدایت پر ارشاد شریف کیس میں تین رکنی انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم کے حدایت پر ارشاد شریف کیس بھی تین رکنی انکوائری کمیشن بنا دیا گیا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے کمیشن کے چرمین جسٹس ریٹارڈ عبدالشکور پر آچا ہوں گے شہر اقائد سے خبر شامل کریں گے کراچھ میں پولیس نے نیجی سیلولر کمپنی کے دو ملاسمین پر تشدد اور قتل میں ملوث نامزد ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا مچھر کالونی میں سیلولر کمپنی کے دو ملاسمین کے قتل کی تفتیش میں آہم پیشفت ہوئی ہے پولیس و کام کے مطابق مقدمے میں نامزد ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ گرفتار ملزم محمد حسین اور شرارتی بابا کو مختلف ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے سرچ آپریشن کے دوران اب تک جالس مشکوک افراد کو حراست میں بھی لیا جا چکا ہے پاکستان کی سستی اور محفوظ ترین ائرلائن فلائچانہ نے فلائٹ آپریشن شروع کر دیا ہے فلائچانہ کی گراجی سے اسلام آباد، لاہور اور پشاور کے لیے روزانہ جبکہ کوئٹہ کے لیے ہفتے میں چار پروازیں اڑان بھریں گی سی او او اربان یاہیا کہتے ہیں کہ سکردو سمیت چھوٹے ائرپورٹس پر بھی پروازیں لے کر جائیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں آفتاب خان پاکستان کی سستی ترین ائرلائن فلائٹ جناہ کا شاندار افتتاب فلائٹ جناہ نے کراچی ائرپورٹس سے ملک کی چوتھی ائرلائن کے طور پر آپریشن شروع کر دیا جناہ ائر کی تعریفی پرواز نے کراچی سے اسلام آباد کے لیے پرواز بھری آباد لینڈنگ پر سیول ایویشن اتھارٹی کے جانب سے فلائٹ جناہ کے تیارے کو وارٹر سیلوٹ دیا گیا فلائٹ جناہ کی فتاہی پرواز کے مسافروں نے سفر کو آرام دے اور تسلی بخش قرار دیا اس سے پہلے کراچی میں فلائٹ جناہ کی افتتاہی تقریب میں لیکسن گروپ ائر اریبیا گروپ جناہ ائرپورٹ حکام مختلف مالک کے سفارتکاروں سمیت سی او او فلائٹ جناہ ارمان یاہیہ ڈائریکٹر فلائٹ جناہ اور سی ای او کالگٹ پامولیو زلفکار علی لاکھانی اور دیگر نے شرکت کی سی او او فلائٹ جناہ ارمان یاہیہ کا کہنا تھا کہ فلائٹ جناہ ملک میں شعبہ ہوابازی میں اپنا اہام کردار ادا کرے گا افتتائی پرواز سے پہلے جناہ ٹرمینل پر فلائٹ جناہ کے کاؤنٹر کے سامنے کیک کٹا گیا اس موقع پر ترجمان وزیراعظم پاکستان فہد حسین ڈی جی سیول ایویشن اٹھارٹی خاکان مرتزہ رہنما مسلم نگنون شاہد خاکان عباسی اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانوے والا بھی موجود تھے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی